اسلام علیکم جی دیکھیں اگر تاریخ میں جائیں تو سترہ سو باسٹھ کے اندر سیول وار ختم ہوتی ہے امریکہ کے اندر اور امریکی جو ہیں وہ ایک ابراہم لنکن جو ہیں وہ صدارت کے اوپر وہاں پہ ایک لمبی اس سے پہلے ایک لمبی وہاں پہ وہ سیول وار ہوتی ہے اور ابراہم لنکن صاحب جو ہے وہاں پہ مسلط ہو جاتے ہیں اور یہ اٹھار سو ستاون کی جنگ ازادی کے ٹھیک پانچ سال کے اندر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں سمبالک ہوتی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے دوست ہیں میاں صاحب جو ہیں جو کہ بہت زیادہ تاریخ کے طالب علم ہیں اور ہمیں اکثر اس طرح کی تھیریز کے اوپر وہ بتاتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ جو الیموناٹیز ہیں یا جو بھی اصل پاورز ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں اس ملک کو وہ اپنے ایسٹس جو ہیں انہیں امریکہ کے اندر بہت سیف جگہ لگتی ہے کیونکہ وہ دنیا سے الگ کر کے ہیں تو وہ وہاں پہ منتقل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور برطانیہ کو ترق کرنا شروع کر دیتے ہیں بینیفیشری وہی ہوتے ہیں انڈسٹری ان کی ادھر ہی رہتی ہے منفیکچرنگ ان کی ادھر ہی رہتی ہے لیکن وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یوں یہ سو ایک سال کے اندر پروسس جو ہے وہ سو ایک سال کے اندر یا اگلے پچاس سال کے اندر کہہ دے وہ پروسس مکمل ہوتا ہے کانگریس بنائی جاتی ہے اٹھا سو ستاون کے بعد کانگریس بنائی جاتی ہے میں شرارت کرنے لگا ہوں اسلامی رینیسانس کی ساری مومنٹ شروع ہوتی ہیں پوری مسلم ورڈ کے اندر ٹھیک ہے اور آج کل آپ جو فرقے دیکھتے ہیں جو ڈیوییشنز دیکھتے ہیں بیسک تھیری سے بیسک فلوسفی سے وہ وجود میں آتی ہیں یہ بات سبسکرائب نہیں کرتا لیکن وہ ریلیجسلی بلیو کرتے ہیں کہ دیٹوز پارٹ آف دیٹ ٹھیک ہے اور پھر جناب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی صدی چڑھ جاتی ہے اگلی صدی کے اندر یہ تیہ ہونا ابھی باقی ہوتا ہے کہ دنیا کے ریسورسز جو ہیں وہ قوتیں جو برطانیہ سے امریکہ موو کر گئی تھی وہ کنٹرول کریں گے یا جو نیو نیشنلزم جو وجود میں آ رہا تھا بلکہ وجود میں آتا ہے جناب ہٹلر صاحب کی امامت میں وہ کنٹرول کرے گا اور نیشنلزم جو ہے وہ اس کی طرف چل پڑتا ہے تو پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے پہلی جنگ عظیم کے اندر وہ پھر فلو پھیل جاتا ہے تو بند کرنا پڑ جاتی ہے تو وہ دورا رہ جاتا ہے ٹھیک ہے اس دران سابیریہ کے اندر عجیب و غریب قسم کی ڈیولپمنٹس بھی ہوتی ہیں اور بہت بڑے بڑے جو ہیں بلکہ بہت بڑا سرا ایک گڑا بھی وہاں سے برامد ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ جیسے یہاں پہ کوئی بہت بڑا برود پھوڑا گیا ہو اور دنیا کے بعض محققین کا خیال ہے کہ وہ تھا وہاں پہ کہ جہاں پہ پہلا نیو کلئر کیا گیا تھا یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک تجربہ کر لیا گیا تھا ٹیسٹ کر لیا گیا تھا ظاہر ہے جب آپ دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناگر ساکی پہ گلایا تو اہمی جو چوک کرنی نا پہلے اس کا کوئی تجربہ ہوا ہوگا تو وہاں پہ ایک تجربہ بھی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر میں لارہ ہوں آپ کو نا اس طرف اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے پھر جناب دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے فیصلے کے نتیجے کے اندر پھر ایک جہاز کے اوپر میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر آئی ایم ایف اس طرح کے ورلڈ بینک وغیرہ قائم کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے کچھ قوتوں کے درمیان اور یہ سارے تاریخ کیسے ہیں ہیروش ریفرنس دیتا ہوا آگے گزر رہا ہوں پھر نائنٹین سکسٹی فور کے اندر امریکہ کے اندر جو کرنسی ہوتی ہے اس کرنسی کی ایکویولنس جو ہے وہ گولڈ یا ریزر وائر ریزر سے نکال دی جاتی ہے یہ جناب ملکی سوورینٹی کا مذہر ہے اور سوورینٹی اس کی قیمت جو ہے وہ ریاست تیہ کرے گی ٹھیک ہوگا اور سیمنٹی تھری کے اندر جو ہے سیمنٹی سکسٹی فور کے اندر تو وہ گولڈ چھڑواتے ہیں اپنے حوام کو گولڈ دے کے اور پھر جب وہ سارا گولڈ شروعا لیتے ہیں تو ڈالر کی قیمت کو ہاف کر دیتے ہیں ڈالر کی ورث ہوتی ہے اس کو ہاف کر دیتے ہیں اور انہوں نے ڈالر دی ہوتے ہیں اس کے بدلے میں تو سیمنٹی تھری میں آکے وہ یہ تیہ کر دیتے ہیں کہ یہ گولڈ ریزرویر کے ایکویولنٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ ملک کی سوورینٹی کا مذہر ہوگا کوئی ملک جنہیں مرضی نوٹ شاپ لے بس افراتیزار ہوگا افراتیزار کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ انسٹرومنٹ ہونے چاہیے اور یوں موجودہ جو نظام ہے جس میں اس وقت آپ اور میں جگڑے ہوئے ہیں معاشی نظام کی بات کر رہا ہوں وہ اپنا وجود لے لے اب اس دورانے ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ظاہر ہے کہ یورپ اور یورپ کے مختلف ممالک جو ہیں اس میں ایک طرف برطانیہ ایک طرف فرانس ہے امریکن جو ہیں وہ برطانیہ کے انہیٹر ہیں وہ اپنی انہوں نے فرانس یا پورا یورپ کہلے انہوں نے اپنی کالونیز قائم کی ہوتی ہیں انہوں نے اپنی کالونیز قائم ہوتی ہیں تو ان کالونیز کے اندر اٹھاسو ستاون کے بعد کی بات کر رہا ہوں لوگوں کے اندر ایک رییکشن پیدا ہوتا ہے ریزیسٹنس پیدا ہوتی ہے اور ریزیسٹنس پیدا ہونے کے نتیجے کے اندر مسلح جدو جہود کی طرف لوگ لوٹتے ہیں اور مسلح جدو جہود جب شروع ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں کے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے مسلح جدو جہود بہت ضروری تھی وہاں کے مقامی اقوام کی وجہ سے تاکہ حملہ آوروں کو اس کا جسٹیفکیشن ملے حملہ آوروں نے جنہوں اپنے ممالک سے جن کو بھرتی کیا تھا انہیں بھی تو شہدہ چاہیئے تھے نا تلخ بات کر گیا ہوں مقامی لوگوں کو تو چاہیئے ہی چاہیئے تھے لیکن ان کو بھی تو لوگ چاہیئے تھے نا اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ وطن کی محبت کے اندر اور آپ کے قومی مفادات کو آگے بڑھانے ہوئے شہید ہوا ہے کلات کے اندر اور یہ شہید جو ہے اس کی ڈیڈ بارڈی ہم نے وہی پہ دفن کر دی ہے آپ کو مبارک ہو آپ کے بچے نے آپ کے بیٹے نے آپ کے باپ نے ملک و قوم کے لیے قربانی دیئے تو یہ اس کو رواج دیا جاتا ہے کنسپائریسی تیری میاں صاحب اس کو رواج دیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر ہمیں نظر آتا ہے اور اس وقت جو پاور ہوتی ہے جس سے اقتدار چھیلنا مقصود ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی پاور تھی برسگیر دیکھ لیں وہ ترکی دیکھ لیں یورپ دیکھ لیں یورپ میں تو ترکش جو تھے انہوں نے نوک کر دیا جا گے پیرس کو پیرس کے دروازے کے اوپر تو یہ خیمہ دن ہو گئے تھے کہ نکلو پائن باہر ساڑنا لڑو فیصلہ کریے ٹھیک ہے وہ پیچھے سے ایڈانیوں نے حملہ کر دیا ان کے اوپر ورنا تو وہ لے دے گئے تھے پیرس کو بھی جو کہ کلچرل سینٹر تھا جو کہ ہب تھا جو کہ کیپٹل تھا اس وقت پورے یورپ کا بھئی لندن کو تو وہ پینڈ کہتے ہیں گاؤں ویلج کہتے تھے آج بھی پورا یورپ والے جو ہیں وہ لندن کو تو ایک گاؤں کا ہے سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اصل سیولائزیشن کے مراقض تو ہمارے پاس ہیں اور پیرسن کا امام ہے ٹھیک جرمنی بون جو ہے خیر مراقض ہیں اس کے خیر یہ جو قوتیں ساتھ ساتھ میں پروان چڑھتی ہیں مضامت کی اور مسلح مضامت کی اس کا پھر ہم آغاز دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر سیونٹی نائن میں جب رشیہ بادر وہاں پہ لینڈ فرماتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر ویسٹ جن قوتوں کو کرٹیل کرتے ہوئے یہ جن کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ پروپرلی گورن نہیں کر پاتا وہ انہی قوتوں کو ڈریکٹ کر کے اس طرف دکیل دیتا ہے دائش کی سب سے بڑی جو کنٹیبیوشن ہے اس وقت کی دنیا کی گلوبل اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا بھر کے اندر جو مسلمان اپنے اپنے ممالک کے اندر پوری طرح اسٹیبلش ہو چکے تھے ان سوسائیٹیز کے اندر امیلگمیٹ ہو چکے تھے پہلے ان کو مسلمان فرنڈامنٹلسٹ کر کے آئیسولیٹ کیا مقامی سوسائیٹیوں سے اور پھر ان کو کھینج کے لا کے مروایا اور یوں ان ممالک کی سروس کی جہاں پہ یہ اگلے مستقبل قریب کے اندر کوئی پولیٹیکل تھریٹ بن سکتے تھے وہاں سے جتنے بھی ایکسٹرانرجی کے لوگ تھے اور وہ مسلم پریکسنگ مسلم تھے اور مسلم کاز کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار تھے دائش نے بڑی صفائی کے ساتھ ان کو پہلے جس طرح آپ یہاں پہ مقناتیز پھیریں تو لوہا چون اس کو اٹریکٹ کر لے تھا اس طرح انہوں نے اٹریکٹ کیا پورے یورپ میں سے اور پھر ان کو نکال کے شام میں عراق میں اور لیبیا میں لا کے مروایا ٹھیک ہے اور یوں ان سسائٹیز کو کلینزنگ کرتی بالکل کہ جناب آپ کے ہاں کوئی بھی پریکٹسنگ مسلم نہیں بچ گیا یہ جو مسلمان آپ کے ہاں بچے ہیں یہ دوسری تیسری نیشن تک نا امیلگمیٹ ہو جائیں گے آپ میں جس طرح بوسنی حال زگوینہ میں ہو چکا تھا ٹھیک ہو گیا اشارے دیتے جا رہا ہوں یار آپ سمجھا کریں اسی طرح اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پہ افغانستان میں پورے عرب پینسولہ سے جتنے بھی ریولوشنری اور اسلام کی جہاد والی سائیڈ کے بلیورز ہوتے ہیں ان کو افغانستان میں کٹھا کیا جاتا ہے ان کا وہاں پہ رگڑا نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے یورپ والوں کو ادھر اور افغانستان عرب پینسولہ والی کو ادھر اور یہ پوری دنیا کو ان کا خیال ہے کہ انہوں نے جہادیوں سے پاک کر دیا ٹھیک ہے جو لوگ کسی بھی قاض کے لیے مسلح مضامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں خاص طور پر اسلامی بلیورز کی بات ہو رہی ہے مسلم بلیورز کی بات ہو رہی ہے معاملہ آگے چل پڑتا ہے اب معاملہ آگے کیسے چلتا ہے یہاں تک معاملہ آ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو افغانستان کے بارے میں کوئی ہم دردی کا بولتے ہیں یا وہاں پہ جا کے لڑنے پہ بلیورز رکھتے ہیں یا کشمیر میں جہاد کے اوپر بلیورز رکھتے ہیں ان کے لیے بقاعدہ ہار ڈی سی آفس کے اندر دو دو لسٹیز پڑی ہوئی ہیں افغان ٹرینڈ بوائی کشمیر ٹرینڈ بوائیز اور وہ سارے بوائیز جو ہوتے ہیں وہ ویڈی پیسج آف ٹائم مشرف دو ایرہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جالی پولس مقابلوں میں یا تو مار دیے جاتے ہیں یا وہ پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں جن کو کوئی اکل ہوتی ہے جن کو مات ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ یہاں سے یا بھاگ جاتے ہیں یا وہ جالی پولس مقابلوں کے اندر سی ٹی ڈی کے ذریعے مار دیے جاتے ہیں تو یہ سارا جو ہے اور عالمی سطح پہ پولٹیکل فرنٹ پہ کیا ہوتا ہے پولٹیکل فرنٹ کے اوپر ان کو دہشتگرد قرار دے کے تو آئیسولیشن پہ ڈال دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کی سوسائیٹیز کے اندر ان کے خلاف میڈیا اتنی زیادہ بکواسیات کرتا ہے اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ لوگ بھی ان کو انٹاچیبل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ یہ بات کرتے ہیں آرے بھائی میں گرفتار ہوا ہوں وہ میری بہت سارے دوستوں کی سکیننگ ہو گئی ہے ہاں وہ فون سننے کے روادار نہیں ہے وہ کہتے ہیں سارڈہ فون ہی منیٹرنگ کے لگ جائے گا تینکیو لوگ اتنے کی بہادر ہوتے ہیں بظاہر وہ سوسائیٹی کے اندر بڑے رسپیکٹیبل ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں فیزیکلی میں ملنے چلا جاؤں تو محبتوں کی احترام کا وہی لیول ہے لیکن فون کبھی ٹینڈ نہیں کریں گے اور اگر وہ فون کا رنگ بیک بھی آئے گا تو وہ آفس کی ایکسچینج سے آئے گا ہاں آپ نے فون کیا تھا تو وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں پاکستان کے اندر جتنی بھی جہادی پارٹیاں ہوتی ہیں جماعت اسلامی سے لے کے جماعت الدعویٰ تک جماعت الدعویٰ نے تو ماشاءاللہ بڑی امانداری کے ساتھ اپنے جتنے بھی سارے لوگ تھے وہ پکڑ کے ان کے حوالے کیے اور باقی پارٹیوں کے اندر کوئی تھوڑا سی جمہوریت ہے تو مسجد بیت المکرم وہ کون سی ہے مسجد وہاں پہ ایک اجلاس ہوتا ہے اس میں کہا جاتا ہے شہادت یا انقلاب ٹھیک ہے تو جو لوگ جو ہیں وہ شہادت کے لیے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اگلے دنوں میں ایم کی ایم کا تھنڈر سکورٹ جو ہے وہ ان کو ختم کر دیتا ہے حیران طور پہ ان لوگوں کو جنہوں نے مسجد میں بیٹھ کے اپنی پارٹی جمہوریت سلام نہیں کہ اجلاس کے اندر انقلاب والا آپشن پہ ہاتھ کھڑا کیا ہوتا ہے یا نام لکھوایا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے اگلے تین چار مہینے میں فارق کر دیا جاتا ہے تو ہر پارٹی نے اپنے سارے انقلابی جو تھے یا اپنے سارے جہادی جو تھے وہ کہا کیونکہ نیو ورلڈ آرڈر آ چکا تھا جس کے سید ان کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور یوں تمام جہادی دہشتگرد قرار پاتے اس کے اندر ایک گروپ جس کو دہشتگرد قرار دیا جاتا ہے اس پالیسی اس سٹریٹیجی کے تحت اس کا نام ہے ہماس ٹھیک ہے امارات افغانستان جو ہے وہ اپنے لئے افغان طالبان کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے وہ اس لئے استعمال نہیں کرتے کہ وہ بھی دہشتگرد ہیں اور معاہدے کی ایک شیک یہ بھی تھی کہ آپ ہمارا نام دہشتگرد دیسے نکالیں گے یا آپ کہیں گے پھر ان سے کیا مذاکرات ہوتے ہیں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ دوزار چھے میں ان کو آفر کی جاتی ہے کہ آپ یہ پین اسلامیزم کا چھوڑ کے اور صرف اگر افغانستان کی ازادی کی بات کریں تو ہم آپ سے بات کرنے کو تیار افغان نیشنلزم کے اندر رہ کے اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ افغان نیشنلزم میں بات کر لیں گے تو مذاکرات دوزار چھے ساتھ کے اندر اس پہ شروع ہوئے تھے یہ اب دس سال تک رابطے رہے دوزار گیارہ بارہ میں آ کے تو رویل بھی ہو گئے تھے رابطے لیکن دوزار چھے ساتھ میں جو رابطے ہوتے ہیں وہ بیسک شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ اگر آپ اگر آپ یہاں پہ پاور میں آئیں گے تو آپ اپنا اسلام ایکسپورٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور وہ مان لیتے ہیں اور وہ پہلی شکست ہے میرا خیال ہے نزدیاتی محاذ کے اوپر اسی لئے اب اب وہ لے آئے معایدہ کر لیا اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ افغان قابل حکومت کو جائن کر لیں ٹھیک ہے نا تو جب آپ ایک دفعہ گیو ان کر دیتے ہیں جب آپ چناف فارمولے پہ بات کر لیتے ہیں تو پھر انڈیا کشمیر زم کرتا ہے نا جب آپ گیو ان کرتے جاتے ہیں تو وہ سپیس لیتے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہی بات ہم مشرف کے دور میں پٹتے رہے کہ آپ جتنے مرضی فارمولے دے لیں آپ جتنے آپشن دیتے جائیں گے ایڈیا وہ آپ کی ویکنس سمجھ کے اسے ٹیک آور کرتا جائے گا دنیا بھر کے اندر یہی حصول ہے ٹھیک ہے آپ کو مذاکرات کا تجربہ نہیں ہے آپ کو صرف گولی چلانے کا تجربہ ہے آپ گولی چلائیے مذاکرات مذاکرات کرنے والوں پر چھوڑ دیجئے لیکن چونکہ ہمیں ہر چیز آتی ہے ہمارا کام کرتے ہیں ہمیں ہر بھی چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کو کیا پتا ہے جنرل شیب جیسا جو ہے وہ کوئی بھی آپ کو کہہ سکتا تمہیں کیا پتا ہے میں نے تو وہاں پہ اتنے کورسز کیے تھے وہ بھائی جان جن کی ساری عمر اس میں گزر گئی جو ان باتوں کو ڈیل کرتے ہوئے دفتر خارجہ کے افسر جو ہیں وہ بڑے ہو گئے ٹھیک ہے اور ڈپلوم ایسی آپ کو آگئی واہ واہ کمال ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اب ہماس ظاہر ہے کہ امریکہ بہادر نے کہہ دیا تو امریکہ کو دنیا کا امام ہوتا ہے اس کا میڈیا تو پوری ذہن سازی کرتا ہے اس ذہن سازی کے نتیجے میں ہمارے ہاں جو نئی نسل وجود میں آئی ہے وہ بھی وہی سمجھتی ہے جو امریکی کہنا چاہتے ہیں جو امریکی سننا چاہتے ہیں بینگے مسلم بینگے پاکستانی بینگے سپورٹر آف پلسٹینین کاز اور پلسٹین کے اندر کوئی ایسی بات نہیں مانگی جا رہی کہ جو انفیر ہو فیرنس کے ساتھ ٹھیک ہے جتنے بھی ایگریمنٹ ہوئے ہیں کسی ایک ایگریمنٹ کے اوپر اسرائیل نے عمل کیا ہو یہ گرنٹر تھے امریکن سارے کیمپ ڈیورٹ سے شروع ہو جائی ہے شرمل شیخ تک آ جائی ہے یہ سارے معاہدوں کے امریکنز اور یورپین یونین جو تھی وہ گرنٹر تھی نا کسی ایک پہ عمل ہوا کسی ایک پہ اس نے عمل کیا ہو کیوں آپ اپنی پوزیشن گیون کرتے گئے ہیں وہ سپیس گین کرتا گیا سیم لائک انڈیا اسرائیل بھی پوزیشن گین کرتا گیا اور اب کیا کیا اس نے ایک کٹ پتلی محمود عباس کی صورت میں پوچھتے ہیں جاہل لوگ کہ محمود عباس کیوں نہیں تکلیف کر رہا ہے وہ ان کا کٹ پتلی ہے ایک دفعہ بجالی سچا جھوٹا الیکشن ہو گیا تھا عرفات کے فورت بعد اس کے بعد کوئی اس نے دوبارہ منڈٹ نہیں لیا عوام سے اس کو اسرائیل نے مسلط کیا ہوا وہ تو تعلیم بجاتا ہے جب ہم آس کے لوگ مارے جاتے ہیں غزہ کی پٹی کے اندر ٹھیک ہے جالی نام سے آتے ہو نا اب جواب بھی سنتے جاؤ اگر اتنا ظرف ہو اور اتنا حوصلہ ہو اور اتنی مطلب کہ تپڑ ہو تو اپنے نام سے آو نا سوال کرنے لیکن تم آئے ذرا اچھے لیول پہ تھے تو میں نے کہا ایک ویلہ کو بنا کر تمہاری تسلی کی جائے محمود عباس ایک کٹ پتلی ہے محمود عباس جو ہے وہ عمران خان ہیں ٹھیک ہے جس کی ناپنی کوئی رائے ہے جس کی ناپنی اوقات ہے جس کی ناپنی بسات ہے لہٰذا ایک الیکشن کے بعد سے وہ فلسطین کا صدر ہے غزہ میں الیکشن ہوں گے ادھر نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور غزہ سے وہ نیا منڈٹ لیں گے ہر چار سال پانچ سال کے بعد ادھر کوئی ضرورت نہیں ادھر محمود عباس صدر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا اگر آپ فلسطین کو فالو کر رہے ہوں تو خیر اب جو ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ فلسطین کی حوالے سے بہت سارے لوگوں کو اتراز ہے کہ جناب وہ فلسطینی جو ہیں وہ انڈیا کی حمایت کرتے ہیں یاسر رفعظ صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تھی یاسر رفعظ صاحب کا گروپ تھا الفتح انہوں نے الفتح کو جو تھا پیالو بنائی پرسنین لیبریشن آرگنیسشن ہے جس کے اندر تمام لوگوں کی نمائندگی تھی اس کے اندر عیسائیوں کی بھی نمائندگی تھی اس کے اندر یہودیوں کی بھی نمائندگی تھی اور اس کے اندر مسلمانوں کی بھی نمائندگی تھی سب کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم کٹا گیا بہت سارے لوگوں کی طرح میں بھی یاسر رفعظ صاحب کی کریڈی بلیٹی کے بارے میں بہت زیادہ مشکوک ہوں جبکہ انہوں نے یہودی خاتون سے بھی شادی کی تھی ٹھیک اور ان کی جو موت بھی ہے وہ بھی بڑی سسپیشن تھی ان کو زہر دیا گیا یہ ایک میں نہیں کہہ رہا الجزیرہ کی دو تین ڈاکومنٹریز ہیں بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی ہے حقائق کا اور ثبوتوں کا جائزہ لیا گیا ہے اس کو دیکھ لیجئے یاسر رفعظ صاحب جو ہیں لیکن چونکہ فیس وہی تھے اور وہ نیگوسیشن کے لیے سوٹ کرتے تھے مخالفین کو اور وہ گیو ان کرتے جاتے تھے ہر میٹنگ کے اندر وہ گیو ان کرتے تھے تو وہ ان کو سوٹ کرتے تھے لہذا یاسر اس بات کو ویسٹرن میڈیا پرموٹ کرتا تھا ایس ای سول ریپرزنٹیٹیف فلسطینین جو کہ وہ نہیں تھے ان کا گروپ بہت چھوٹا تھا انہوں نے اپنے گروپ کو لارجر دن لائف بنانے کے لیے باقی نیشنالٹیز کو بھی ٹھیک ہو گیا اب یہ جو ہیں حضرت قبلہ یاسر الفاس صاحب کے انہیٹر یہ ہیں اس نتیجے کے طور پہ فلسطینیوں کو جو موومنٹ تھی جو خاص طور پہ مسلح موومنٹ سے اکل مند آدمی تھا شیخ احمد یاسین آخری عمر میں نہ وہ بول سکتے تھے نہ وہ چل سکتے تھے اسرائیلی جیلوں میں رہ رہے کے ان کا اتنا ٹارچر برداشت کر کر کہ ان کا ہو گیا تھا اور آخر کار ان کی شہادت جو ہی تھی وہ بھی ایک میزائل کے نتیجے میں ہوئی تھی شیخ احمد یاسین وہ اکل مند آدمی تھے جنہوں نے پہلی دفعہ کہا تھا کہ دیکھو ہتھیار اگر ہم استعمال کرنا چاہیں گے تو ہتھیاروں کے لیے ہمیں ان بزدل مسلمان حکمرانوں کی مدد کی سپورٹ پڑے گی سپورٹ کی ضرورت پڑے گی لہٰذا ہم نے ہتھیار نہیں اٹھانے ہمارے پاس پتھر ہے یہ ہمارا گھر توڑتے ہیں اس گھر کی ڈیبریز جو ہیں اس کا جو ملبہ ہے وہاں سے پتھر اٹھا کے ان پر پہنکو ہم نے بندوق نہیں چلانی کیونکہ ہم ان جتنی جدید بندوقیں نہیں لے سکتے اور مضامت ہمیں جاری رکھنی ہے ٹھیک ہے احمد یاسین کا یہ ویشن تھا جس کی وائلیشن کر رہی ہے ویسے ہمارا صاحب احمد یاسین کہتا تھا کہ ہم نے راکٹ نہیں چلانا ہم نے بندوق نہیں چلانی ہم نے صرف پتھر مارنا کیونکہ ہم پتھر مار سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بہت سارے فلسطینی جو ہیں وہ جب جاتے ہیں جو انہوں نے گھیرا ہوا ہے بیڈر ڈالا ہے تو اندر سے پتھر مارتے ہیں اپنا اتجاج کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے ان کو ان کے اب آؤ اداد کے جو سات سات سو آٹھٹ سال سو سال پرانی ان کی ہولڈنگ ہے وہاں سے نکال دیا ہوا ہے اور وہاں پہ ان کو واپس نہیں جانے دیا تھا اور آپ کا گھر سامنے ہو اور درمیان میں انہوں نے وہ لگائی ہو خاردار تار اور آپ اس میں جا نہیں سکتے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی چیزیں ہیں آپ کا گھر کوئی اور یہودی جو کہ افریقہ سے اٹھا کے لائے گیا ہے یا جو ریشیہ سے اٹھا کے لائے گیا وہ استعمال کر رہا ہے تو آپ پہ کیا گزرتی ہوگی اور آپ کو بند کیا ہوا ہے وہاں پہ محاجر قرار دے کے اپنے ملک میں محاجر قرار دے کے آپ کو محاجر قیمت کے اندر بند کیا ہوا ہے آپ تو پھر مر جانا جائیں گے یہی فلسطینیوں کے اوپر حال ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے بات پھر ادھوری رہ گئی یہ سوالات وہیں پہ رہ گئے یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں فلسطینیوں نے کشمیر کے کاز پہ مدد نہیں کی حماس نے ہر موقع جو اوپر ٹھیک ہے ریکارڈ کا حصہ ہے گوگل کر لیجئے ہر موقع کے اوپر چونکہ حماس کو دہشتگرد قرار دے دیا گیا تو اس کا کوئی میڈیا کے اوپر خبر نہیں آنے دی جاتی اور اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا ان کی جو اپنی ویب سائٹس ہیں وہاں پہ وہ کشمیر کاز کے لیے ہم سے زیادہ سٹرانگ ورڈڈ سٹیٹسمنٹس ہیں ان کی ظاہر بیچارے خود فسے ہوئے ہیں ہماری وہ مدد کیا کر سکتے ہیں لیکن قربان چاہیے امران خان کے یہ ان سے بھی چندہ لے آئے گی ٹھیک ہے چندے میں اس نے ایمبولین سے لی گیا فلسطین کی ریاست سے ٹھیک ہو گیا لیکن حماس جو ہے وہ کشمیر کے ایشو کے اوپر پاکستان میں رہی ہے یاسر عرفہ صاحب جن کی نمائندگی تھوڑی سی تھی فلسطینیوں کے اندر فلسطینی مسلمانوں کے اندر اور جو بہت محدود تعداد میں تھے انہوں نے فلسطین کے حوالے سے بات کہا اور اس کا بیک گراؤنڈ میں کیا تھا جو اردن میں ہمارے ایک سابق انہوں نے جا کے پچیس دار فلسطینی پھڑکائے تھے فلسطینی مردوں کو جنہوں نے وہاں پہ حکومت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی ان کو اگر مارتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہ ہوتا انہوں نے جو کیمپ کے اندر موجود خواتین اور بچوں کو قتل کیا تھا وہ مجرم ہے ٹھیک ہے تو جتنی مرضی مسجدیں بنالیں ابھی تو چندہ بھی لے کے آئے مسجد کے لیے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹری کی مسجد کے لیے چندہ دیا سعودی عرب نے وہاں پہ بھی کوئی مقبرہ بنا لی دیا لیکن اس مقبرے کے اوپر فاتحہ پڑھنے والے آپ کو نہیں ملیں گے ٹھیک ہے تو خیر یہ ایک کچھ چیزیں تھیں کچھ سوالات تھیں میں نے کہا ان کو کلیریفیک کر دیا جائے ڈیٹیل ہوگی نہیں ہونی چاہیے تھی میں چاہ رہا تھا اس کو مقصر رکھوں لیکن کیا کروں بہت سوالات رہ گئے سوال اٹھائیے آپ کے سوالوں کے موچے توڑ جواب دیا جا سکا ٹھیک ہے برا نہیں منانا آو آج کے لیے اتنا ہی اللہ آپ کو آسانیہ تاک کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق تاک کرے